اسلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سے کر رہی ہوں چنے کی ڈال کا حلوہ یہ چنے کی ڈال میں نے تقریباً ایک کلو کے قریب لے لی ہے اور اس میں میں نے آدھا کلو دودھ اور دو گلاس سمجھے آدھا کلو ہی کی قریب پانی لے اس میں اُبال لیا اس کو اچھی طریقے سے اُبال لے گا آپ رات کو بھگو دیں اور پھر صبح اس کو چڑھا دیں تو پھر وہ آرام سے اس کو گلت دیکھیں گے یہ بلکل گلی بھی ہے بس اس کو میں ابھی بیٹر سے اور کر دوں نہیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے بس یہ بلکل نرم ہو جائے ابھی آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ ابھی چنے کی ڈال کو اچھی طریقے سے پہلے وہ کر دیتے ہیں بیٹر بس اچھے بس اچھے بس اچھے بس اچھے بس اچھے بس بس اچھے یہ دیکھیں آپ تقریباً یہ پورا ہو کے ہے تقریباً نا میش اس کو جتنا اچھا پیسیں گے اتنا ہی آپ کا حلوہ جو ہے وہ اچھا اور باری پیساوہ لگے گا اگر پیسے اگر صحیح نہیں یا موٹی موٹی کچھی کچھی ڈال جائے گئی تو پھر آپ جتنی بھی محنت اس میں کر لیں کیونکہ یہ بھونتا بہت محنت ہے تقریباً دو سے تین گھنٹا آپ کو اس کو بھوننے میں ہی لگ جاتا ہے لیکن اگر آپ اس میں پیسیں گے صحیح سے نہیں تو پھر آپ کی محنت سمجھے رائے گا جائے گی تکریباً میں نے اس میں ابھی ایک پاو کے قریب یہ بناسبتی گھی ہے وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ابھی میں اس میں تھوڑا اپنا گھر کا بناوا بھی بھونتے وقت ڈالوں گی تو اس لیے ابھی فلحال میں سے ایک پیالی ڈال جائے گا ملکی بھی زیادہ لگتا ہے چینے کی دال ہے چینے کی دال ہے چینے کی دال کافی اپنے دالیں کوئی بھی لے دیں آپ اس میں بھی اور تیل زیادہ جز کرتی ہیں اور یہ ہے میں نے الائٹی سب الائٹی چھوٹی والی ہے یہ دیکھیں اس کے تین چال اس کے دانے لے کر میں نے اس کو آمل دستے میں اس کے پھوٹ لیا ہے اس کے ایک چھلکے ہیں وہ پھیکتی ہیں اور یہ ہے اس سے خوش خوش ہی آتی ہے اب میں اس کے اندر ہے یہ جرم ہوتا ہے اب آپ کا شاہر میں نے سوئیے اب آپ کا شاہر میں نے سوئیے اس کے پھوٹ لیا ہوتا ہے اس کا کوش نظر ہے یہ رمزان میں آپ بناتے رکھیں تام کے تائم افتار کے بعد چاہے کے تھا میرے بچے شوق سے کھاتے ہیں اس لیے میں یہ رمزان میں بناتے رکھیں یہ بیوراد ہو یہ سبچنے کی دال کے حلبے ہوا کی سوک سے کھاتے ہیں با دے منگ بھی ہے موسیقی موسیقی کتنا اوپر تک آرہا تھا یہ دال سارا جو ہے ختم کر دیتی ہے اچھا اب یہ میں ایک کپ جو ہے وہ بناسپتی کھی ڈالا تھا اور ایک کپ یہ جو ہے یہ میرا ہوم میں اصلی کی ہے تاکہ اس میں خوشبو آئے اچھے سے اس کی بھی انشاءاللہ میں آپ کو ریسی بھی ڈال گوں گی سلی کی کی سلی کی سلی کی سلی کی کفی حد تک براؤن ہو گیا ابھی میں تھوڑا اور اس کو بھونوں گی پھر اس کے بعد اچھے چیزیں ایٹ کروں گی چینی وارگرہ تقریبا ابھی اور ٹائم ہے یہ دیکھیں اب یہ کتنا براؤن ہو گیا ہے اس کا کلر چین ہو گیا ہے اب میں اس کے لیے چینی ڈالوں گی یہ ایک کا چینی اور ایک کب ہی یہ دیکھیں کہ ایک کب چینی لے لیے میں نے اس میں اور ایک کب میں نے پساوا گھر براون شگر ایٹ کرنا چاہیے براون شگر مگر میں گھر کا استعمال کرتی ہوں مجھے براون شگر پسند نہیں وہ بھی ایک طریقے سے کیمیکل ہوتی ہے اور اس سے اچھا سا ہم گھر لے کے پیس لے اس کے اندر میں توڑا سا کھویا بھی ڈالتی ہوں کھویا میں نے فریز کیا ہوا ہے براون شگر دالنے سے یہ تھوڑا چینی اور براون شگر دالنے سے یہ تھوڑا کلر بھی اس میں ڈال کر لیا ہے اور اس میں کھوڑی نرمہ کیا کر گیا کیونکہ یہ چینی اپنا پانی چھوڑتی ہے میں نے چینی اور کھویا اور کھوڑ ڈال کے میں نے اس میں کھوڑا 15 منٹ میں 15 منٹ تک اور بھوننا ہے اس کا کلر بلکل چینج ہو گیا ہے اس پر میں تھوڑے بادام اور کشمش کھوڑی اس میں ڈال دیتی ہوں اب منٹ کو سرف کر گیا اس کیلئے میں نے اس کیلئے میں نے ۔ پرے میں تھوڑا سا آئیل یا کیا آپ چوبی چاہیں لگانے فریز کرنے کے لئے اس میں دائرہ مان رہے ہیں یہ دیکھیں دائر کا کیا کلر ہو کے چینج اس ریسیپی سے آپ بنائیں انشاءاللہ مزیدار بھی ہوگی اور اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت فائدے مند ہیں بچوں کے لئے بڑوں کے لئے بچوں کے لئے بڑوں کے لئے اس میں میں نے کشمش بادام بھی ڈالے ہیں تاکہ یہ بچوں کی آئی سائٹ وغیرہ ہوتی ہے یہ بچوں کی آئی سائٹ وغیرہ ہوتی ہے اس میں کشمش اور بادام کا استعمال اگر بچے زیادہ کریں تو خود با خود وہ پورا ہو جاتا ہے ملے بھی ہوتی ہے ہوتی ہے یہ میں ضرور لگاتی ہوں کیونکہ یہ میری اممہ بھی ضرور لگاتی ہیں اگر آپ اس کو جس شیپ میں چاہیں کٹ کر کے رکھیں ایئر ٹائٹ باکس میں یہ آرام سے باہر رکھیں گے تو پندرہ سے بیس دن چلے گا اور اگر آپ اس کو فریچ کے اندر رکھیں گے تو یہ ایک سے دیڑ مہینہ آرام سے چلتا ہے لیکن میرے بچے خواہر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں پندرہ دن میں ہی ختم یہ دیکھیں میگا میں تھوڑا سا کٹ لگا رہے ہیں آپ اسی کونٹیٹی سے اور اسی طریقے سے اس کا بھوننے کا ٹائم تقریبا میرا لگا ہے ایک سے دیڑ گھنٹا یہ آپ ڈائیمنڈ شیپ میں کٹ لیں یا سپائر میں چینی اور گھڑ کی طریقہ اور وہ کھویا آپ ڈال کے اس کی ریسیپی سے بھی ضرور ٹائے کرے گا انشاءاللہ کو بسانا ہے گا اب یہ سر بھی سائسکے انشاءاللہ موسیقا موسیقا موسیقا